بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیار سٹوڈنٹس ہم لوگ بی ایسی کی ماتھمیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں بی ایسی ماتھمیٹکل میتھڈ کا جو چیپٹر نمبر ایٹ فوریر سیریز ہے وہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہو اس سے پہلی لیکچرز میں میں نے آپ لوگوں کو اس کا انٹروڈکشن کروا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو فوریر سیریز کا فارمولہ سمجھایا اور اس فوریر سیریز کے فارمولے کے اندر اگر ہم لوگ فوریر کوفیشنٹ کس طریقے سے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ان کے فارمولے میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو آج کی اس لیکچرز میں ہم لوگوں نے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ وان سے جتنی بھی ایگزمپل دی ہوئی ہیں وہ ہم لوگوں نے سال کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ ایگزمپل ہے ہمارے پاس جو میتھمیٹکل میتھڈ کی بک ہے وہ ایس ایم یوسف کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر ایٹ کر رہے ہیں فوریر سیریز اس کی ایگزمپل نمبر بان ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے فائنڈ فوریر سیریز آف فنکشن ڈیفائنڈ بائے یہاں پہ یہ فنکشن ڈیفائنڈ ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس اس فنکشن کے اندر دو کس رکے یہ پیس وائز فنکشن دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پہلے فنکشن کی پہلا فنکشن یہاں پہ کیا ہے زیرو ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو انٹرول دیا ہوا ہے لیمیٹ دی ہوئی ہے اس کی وہ منس پائی لیس دین ایکس لیس دین یا ایکوارٹو کس کے زیرو کے اسی طرح وان یہاں پہ دیا ہوا ہے فنکشن اور اس کی لیمیٹ اس طریقے سے دیکھی لکھی ہوئی ہے زیرو سے لے کر پائی تک دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں فائنڈ آٹ کیا کرنا ہے اس میں سے فوریر سیریز فائنڈ آٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو جب فوریر سیریز فائنڈ آٹ کرنی ہے تو اس کا فارمولا یاد ہونا چاہیے تو ہم لوگ انہیں فارمولا کیا لکھاتا ہے اس کا یہاں پہ سیلویشن لکھتے ہیں ٹھیک ہے فارمولا آف فوریر سیریز فوریر سیریز کا فارمولا کیا تھا کہ ایف آف ایکس اس ایکوار ٹو وان اوور ٹو ایناٹ پلاس سم سگمہ این سے لے کر وان این اس ایکوار ٹو وان سے لے کر انفیریٹی تک اس کی ڈیمیٹ اے این کاؤز این ایکس پلاس بی این سائن این ایکس ٹھیک ہے اس کو نام دے جیتا ہے یہاں پہ سٹیرک کا اب ہم لوگ نے کرنا کیا ہے کہ جب فوریر سیریز کا فارمولا لیکھ کے ہم لوگ انہیں ویلیو فائنڈ آٹ کرنی ہوتی ہے اے ناٹ اے این اور بی این مطلب فوریر کوفیشنٹ فائنڈ آٹ کر کے پھر ہم لوگ اس فارمولے میں اس کو پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس فوریر سیریز کا ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس مین فنکشن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر دو قسم کے فنکشن ہو مطلب ایک فنکشن یہاں پہ زیرو ہے دوسرا ون ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ جو اس کا انٹرول دیا ہوتا ہے اس کی آپ لوگ لینکھ فائنڈ آٹ کریں لینکھ کس طریقے سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کو پی کا نام دیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیکچٹو پی کا نام دیں ٹھیک ہے اس کی انیشئل اس کی فائنڈ فائنڈ میں سے انیشئل مینس کر لیں مطلب مینس فائنڈیewالیلمٹ کیا ہے پائی تو یہاں پہ آجائے گا جو پی اس اکول ٹھیک آجائے گا مینس نلس پلس پائی پلس پائی کیا تو پائی تو سے ٹو کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو پی کا ریزنٹ آ جائے گا وہ کتنا آجائے گا یہاں پہ پائی آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس مطلب پی کے سیٹ ایک والہ یا پائی کے ایک والہ ہے اب ہم لوگ نے سب سے پہلے کیا فائنڈ ڈوڈ کرنا ہے اس میں سے اے ناٹ کالکولیشن فائنڈ ڈوڈ کریں گے جو ہمارے پاس مین فنکشن ہے نا ایف اف ایکس یہ تو زیرو ہے اس کو اگنور کر دو اس کو کیا کر دو اگنور کر دو پی نہیں کرنے کے بعد اس کو اگنور کر دو یہ مین فنکشن ہمارے پاس ہے بان زیرو لیس دن x less than is equal to pi جب ہمارے پاس فنکشن ہی یہاں پہ زیروہ ہے تو limit کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے پہلے والے کوئی main function ہمارے پاس ہے is equal to یہاں پہ 1 تو سب سے پہلے ہم لوگ calculation فائنڈ کریں گے ای ناٹ ای ناٹ کا فارمولا کیا ہوتا تھا ای ناٹ کا فارمولا ہوتا تھا یہاں پہ ہم لوگ نے پروو کیا تھا 1 over pi pi سے لے کر منس pi f of x اور یہاں پہ dx یہ ہمارے پاس main فارمولا ہوتا تھا ای ناٹ کا تو یہاں پہ یہ ای ناٹ یہاں پہ 1 کے نیچے pi ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ لوگ نے اس کی length فائنڈ کر کی تو pi is equal to کتنا ہے یہاں پہ pi آیا تو یہاں پہ pi رہے گا اب limit کتنی ہے pi سے لے کر 0 تک یہ per limit ہے یہ کیا ہے lower limit upper limit یہاں پہ pi ہے lower limit 0 ہے اور f of x کیا یہاں پہ 1 تو یہاں پہ 1 اور یہ dx اب اس کا آسان کام یہ ہے کہ اس کو integrate کر دیں integrate کریں گے تو ہمارے پاس a ناٹ کی value آ جائے گی a ناٹ is equal to 1 over pi 1 کی integration کیا ہوتی ہے xو کی اور limit کتی ہے pi سے لے کر 0 تک اب یہ 1 over pi upper limit minus lower limit تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 1 over pi اور یہاں پہ pi pi سے pi cancel out کریں گے تو a ناٹ کا ہمارے پاس result آ جائے گا equal to 1 کے a ناٹ ہم لوگ نے find out کر لیا اب ہم لوگ نے find out کرنا ہے اس میں سے a n اور b n کا result find out کرنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نے کیا find out کرنا ہے اب a n اور b n تو یہاں پہ calculation کریں گے for a n for a n سب سے پہلے a n کا formula لکھیں جو کہ ہم لوگ نے prove کیا تھا a n کا formula کیا ہوتا ہے one over pi pi سے لے کر minus pi اور یہاں پہ f of x اور اس کے ساتھ function کونسا ہوتا ہے cars nx اور یہاں پہ dx ٹھیک ہے یہ formula تھا a n کا جو کہ ہم لوگ نے اس کو prove کیا تھا اب کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ a n ویسے کہ ویسا one over pi یہ والا pi تو مطلب وہ لکھے ہیں جو ہم لوگ نے اس کی length نکالی تھی پی کی تو یہ upper limit اس کی کتنی ہے یہاں پہ pi سے لے کر zero تک یہ upper limit ہے یہ نیچے والی یہ والی zero lower limit ہوتی ہے f of x کتنا ہے یہاں پہ one یہ one لکھو اور یہاں پہ کیا ہے cars nx اور یہ dx اس کو جب solve کریں گے cars nx کو one سے multiply کریں گے cars nx آ جائے گا مطلب ہمارے پاس function بن جائے گا pi سے لے کر zero تک تو یہ آ جائے گا an اب cars nx کی integration کتنی ہوتی ہے sine nx divided by n اور limit کتنی ہے اس کی pi سے لے کر zero تک اور یہ one over pi اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کہا تھا آپ لوگوں کو جب یہاں پہ کوئی function trigonometric function آ جاتا ہے sine کا function اور limit یہاں پہ pi یا zero تو sine pi کس کے equal ہوتا ہے sine n pi کس کے equal ہوتا ہے zero کے n جب یہاں پہ بلانگز کر رہا ہو کسی integer کو مطلب integer میں کون کون سے نمبر آ جاتے ہیں zero plus minus one plus minus two اس طرح کے نمبر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ limit دی ہوئی ہو integer میں one two three اور نیچے والی zero ٹھیک ہے تو اس کا result solve کے بغیر آپ لوگ کیا لکھ سکتے ہیں zero لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ limit دی ہوئی ہے pi two pi three pi تو x کی جگہ پہ یہ دیکھیں upper limit put کریں گے san n pi san n pi کہ اس کے equal ہوتا ہے zero کے san zero بھی کہ اس کے equal ہوتا ہے zero کے equal ہوتا ہے کیونکہ یہ integer میں شامل ہے تو upper limit اور lower limit put کریں گے اس کا سارے کا result یہ کیا آجائے گا یہاں پہ zero آجائے گا تو ہمارے پاس an کی value case کے equal آجائے گی zero کے equal آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس a not کا result one آیا اور an کا result کتنا آیا یہاں پہ zero اب ہم لوگ نے find out کرنا ہے اس میں سے bn find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں raise کر دیتا یہاں پہ bn bn کس طریقے سے نکالیں گے for فارمولا لکھیں bn کا bn کا فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس bn is equal to ہوتا ہے one over pi pi سے لے کر minus pi limit اور یہاں پہ f x اور یہ یہاں پہ کیا ہوتا sin nx اور dx یہ ہمارے پاس bn کا فارمولا ہوتا تھا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ bn is equal two ہو جائے گا one over pi upper limit یہاں پہ pi دی یا lower limit zero دی f of x کتنا one ہے اور یہاں sin nx dx sin nx کو one سے multiply کریں گے sin nx ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آجائے گا ہمارے پاس one over pi pi سے لے zero تک sin nx x dx sin کی integration کیا ہوتی ہے منس cause ہوتی ہے کیا ہوتی ہے منس cause ہوتی ہے اس کو جب integrate کریں گے منس cause nx over n آجائے گا اور limit کتنی ہے pi سے لے zero تک ہے اگر اس کو integrate کرنے سے negative sign آجاتا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی بہر لے لیا کریں اور اس کے علاوہ نیچے angle divide ہو رہا تو اس کو بھی نہیں بہر لے جا کریں تو یہ ہو جائے گا منس 1 over n pi اور function کون سا رہ جائے گا cause nx limit کتنی pi سے لے 0 تک ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا اس میں upper limit اور lower limit put کرنا ہے upper limit اور lower limit تو یہ ہمارے پاس آجائے bn is equal to minus 1 over n pi اور یہ result آجائے upper limit minus lower limit ٹھیک ہے upper limit کی جگہ پہ x کی جگہ پہ pi ہم لوگ نے put کی اور lower limit کی جگہ پہ 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 کی ہم لوگ نے 0 put کی تو یہ ہو جائے گا minus 1 over n pi cause n pi cause n pi minus n کو 0 سے multiply کریں 0 cause 0 کس equal ہوتا ہے cause 0 1 کے equal ہوتا ہے یہ فارمولے میں نے آپ لوگ کو لکھوائے تھے cause n pi کس کے equal ہوتا ہے minus 1 کی power n اور cause 0 کس کے equal ہوتا ہے 1 کے equal ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پس لیکچر میں بتا دیا گا تو یہ ہمارے پاس result آجائے گا minus 1 over n pi cause n pi کس کے equal بولتے ہیں minus 1 کی power n اور minus 1 اگر minus کو اندر multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس result آجائے n pi یہ minus کا ہو جائے گا 1 minus 1 کی power n تو یہ ہمارے پاس آجائے گا یہاں پہ bn آجائے گا جب minus 1 کی power n کے ساتھ constant one add یا subtract ہو رہا ہوں تو ہم لوگ اس میں کی پورٹ کرتے ہیں n کی جگہ پہ even value بھی put کرتے ہیں when n is even جب ہم لوگ n کی جگہ پہ even value put کریں مطلب n کی جگہ پہ ہم لوگ put کریں 2 4 6 اس طریقے سے value even value ہوتی ہے اگر ہم لوگ اس کی جگہ پہ even value پورٹ کریں گے تو ہم بھارے پاس 1 over n پائی ٹھیک ہے 1 minus اس کی جگہ پہ even value پورٹ کریں n کی جگہ پہ 2 پورٹ کریں تو minus 1 کی power 2 کیا ہوتا ہے پلاس 1 آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا result کس کے equal ہو جائے گا bn کس equal آئے گا 0 کے equal آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ when n is odd when n is odd مطلب odd جو ہوتی ہیں آپ لوگ کو پتا ہے وہ ہوتی ہے 1 3 5 اس طریقے سے یہ value کیا ہوتی ہے odd value ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم لوگ اس میں odd value کریں n کی جگہ پہ odd value رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس result آئے گا bn is equal to 1 over n pi 1 minus 1 result آئے minus minus plus ہو جائے گا 2 over n pi تو یہ ہمارے پاس result آئے گا bn ka ٹھیک ہے تو a not ہم لوگ نے find out کیا تھا result 1 آیا تھا a n ka result 0 آیا bn ka result 2 over n pi ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ ہی values teric میں put کر دیں گے اس میں put کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو روز ریز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ ریز کر دیا سب سے پہلے ہم لوگ نے a not find out کیا result 1 آیا ٹھیک ہے a n ka result 0 آیا اور b n کے دو طرح کے result آیا ٹھیک ہے ایک تو 0 آیا جب n کیا تھا n is even 2 over n pi آیا when n is odd جب odd value put کی ہم لوگ آیا جب ہم لوگ آیا جب odd value پورٹ کی تو 2 over n pi آیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس a not an or b n ki value آگئی یہ ہم لوگ put کر دیں گے steric میں اس equation steric میں put کریں گے تو ہمارے پاس آپ لوگ نے لکھ four year series is f of x is equal to 1 over 2 a not a not ki value آپ لوگ نے لکھ نی ہے یہاں پہ plus sigma n is equal to 1 سے لے infinity limit an ki value لکھ ہے an ki اور یہاں پہ function کون سا ہے cause nx plus bn ki value اور sin nx اور اس طرح سے ٹھیک ہے تو a not ki value کتنی اور bn ki kتنی آئی 2 over n pi یہ ہمارے پاس result ہے اب دیکھیں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس f of x is equal to 1 over 2 plus یہ cause nx کو 0 سے multiply کریں گے یہ سارا 0 ہو جائے گا اس کے علاوہ infinity n is equal to 1 سے لے کر infinity تک یہ 2 2 over pi constant ہے یہ بہرام لوگ نے لکھ لیا اس کے علاوہ نیچے کیا آ جائے گا یہاں پہ sin nx divided by n تو یہ ہمارے پاس result آ جائے گا 4 year series کا اس کے علاوہ ایک اور بات آپ لوگ بتاتا چلوں کہ جب ہمارے پاس اس طرح result آ جائے بطلب bn یا an ka result آ جائے minus یہاں پہ 1 over pi minus 1 کی power n minus 1 جب minus 1 کی power n کے ساتھ 1 یا 2 یا 3 ایڈ سپریکٹ ہو رہا ہو اور bn یا an کا کچھ اس طرح سے result آ جائے تو last میں ہم لوگ n کی جگہ پہ کیا port کر دیتے 2 جائے گا تو یہ final result ہے اب ہم لوگ اس کی example number 2 کو solve کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس exercise chapter number 2 ہے 8.1 exercise سے پہلے دی ہوئی ہے یہاں پہ سب سے پہلے فارمولا آپ یاد ہونا چاہیے یہ والا یہ فنکشن دیا ہو f x is equal to x یہ پہ limit دی ہوئی ہے تو ایسے کوئی بھی question جن میں فوری سیریز فائنڈ ڈ کرنا اور دوسری نیگٹی ہو تو اس میں ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ function e1 ہے یا odd ہے اس میں جب فوری ئر کوفیشنٹ ہم لوگ فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ function e1 ہے یا آڈ ہے یہ کب چیک کرتے ہیں جب ایک limit positive ہو نیچے والی negative ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے کیا find out کرنا a an or b and limit اس نے دے دیا pi سے لے minus pi اگر ہم لوگ اس کی length find out کریں تو 2p is equal to ہو جائے گا یہ final minus initial kتنی ہے minus pi تو pi minus plus pi ہو جائے گا ٹھیک ہے تو pi is equal to ہو جائے گا یہاں پہ 2p سے 2 cancel out ہو جائے گا اور pi is equal to ہمارے پاس کتنا آ جائے گا یہاں پہ pi آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے یہ تو length find out کر لی کسی a not a not کا formula سب سے پہلے لکھیں a not کا formula کیا ہوتا ہے one over pi یہ limit کیونکہ یہاں پہ pi is equal to pi ہے تو one کے نیچے جو divide ہوگا وہ pi ہوگا ٹھیک اب limit کتنی ہے upper limit pi سے لے minus pi اور یہاں پہ لکھتے f x اور dx یہ تو تھا اس کا formula i not کا اب دیکھیں یہاں پہ a not is equal to one over pi یہاں پہ limit pi سے لے کر minus pi upper limit pi lower limit یہ والی ہے پائی minus pi f x یہاں x اور یہ dx اب بتائیں آپ لوگ ایک limit positive اور نیچے limit negative اور یہاں پہ given function add function کس کے equal ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے میں آپ لوگ کو یہ formula بتایا تھا ایک limit positive ہو دوسری limit negative ہو تو result kis equal ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے جب یہ function کیا ہو odd function ہو odd function ہو اب یہاں پہ x ایک odd function ہوتا ہے کیسے odd function ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے اس کو check کرنا f of x is equal to x x کی جگہ پہ کیا port کریں x آجائے f minus x is equal to x kis کے برابر f x تو f minus x result is equal to x to یہ function کیا ہوتا odd function ہوتا ہے تو ہمیں فتا ہے x function ہے odd function ہے تو ایک limit positive و نیچے limit negative ہوتا ہے इस کو direct solve kia بغیر kis ke equal kardou 0 ke equal kardou to a not ka equal result a 0 k k k a k k yaha pe a integration is odd integration is odd function integration me function dhia ho o odd function is k a an find out k a n a n a n ka formula kia hot one over pi pi se lakar minus pi f of x or is k function kong multiple i ho ta cause mx or d x to a logu n kia k k k yaha p yaha limit to y dh yaha j j par m کے مطابق یہاں پہ پائی منس پائی ہوتا ہے فارمولے کے مطابق یہاں بھی وہی لیمٹ دی رہی ہے پائی منس پائی F of x کیا یہاں پہ x کے equal اور اس ان کے ساتھ cause and x multiply ہو رہا ہے طرح ہے cause and x یہ dx اب دیکھیں یہ odd function ہے یہ even function ہے cause کا function کون سے function ہوتا ہے even function ہوتا ہے یہ ہم لوگ نے first lecture پہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا تھا یہ odd function ہے یہ even function ہے تو اگر odd function اور even function کو آپاس میں multiply کریں تو result کیا ہوتا ہے odd function کے برابر ہوتا ہے تو یہ totally odd function بن جائے گا ٹھیک ہے ایک limit positive ہے دوسری limit negative ہے تو result کے equal آئے گا zero کے equal آئے گا کیوں zero کے equal آئے گا یہ ہمارے پاس جو main function ہے یہ کیا ہے odd function ہے تو an بھی ہمارے پاس کس کے equal آئے گیا zero کے equal آئے گیا اب جسٹ ہم لوگ نے find out کیا کرنا ہے اس میں سے bn find out کر رہے ہیں اور پھر ہم لوگ an اور bn جو کہ four year coefficients ہیں ان کے result ہم لوگ four year series کے فارمولے میں put کریں گے تو ہمارے پاس result آ جائے گا four year series کا an ہم لوگ نے find out کیا اس کا result کیا آیا آپ دونوں کا zero آیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ find out کرتے ہیں bn اس کو raise کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے raise کر دیا اب میں just find out کروں گا bn تو bn کا فارمولا کیا ہوتا ہے اور bn سب سے پہلے سب سے پہلے bn کا فارمولا لکھیں اس کا فارمولا ہوتا ہے one over pi pi سے لے کر minus pi ٹھیک ہے f of x dot sine nx اور یہ کس کے equal dx کے ٹھیک ہے اب f of x ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ x دیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا bn is equal to one over pi pi سے لے کر minus pi f of x x اور sine nx یہ dx ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک limit positive ہے دوسری negative ہے یہ بھی odd function ہے یہ بھی odd function ہے مطلب odd function کو odd function سے multiply کریں تو وہ کس function کے برابر ہو جاتا ہے even function کے برابر ہو جاتا ہے کیونکہ odd function کے ساتھ minus کامل آتا ہے دوسرے odd function کے ساتھ minus کامل آئے گا تو وہ plus میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو odd function کو odd function سے multiply کریں تو given function کیا ہوتا ہے even function بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک even function ہے یہ کیا ہے even function ہے اگر even function ہے ایک limit positive ہو دوسری negative ہو اور یہاں پہ جو function ہے even ہو تو ہم لوگ کیا لکھتے ہیں to لگا کے اپر limit ویسے کے ویسے نیچے والے کو zero کر دیتے ہیں اور یہاں پہ function لکھ کے ایسے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی odd ہے یہ بھی odd ہے odd function کو odd function سے multiply کریں گے تو وہ function کیا بن جاتا ہے even function بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لگا لیں گے two لگا لیں گے upper limit ویسے کی نیچے zero کر دیں گے x اور یہاں پہ sin nx اور یہ dx تو یہ ہو جائے گا two over pi یہ first function لے لو یہ second function لے لو اب ہمارا mission ہے اس کو integrate کرنا تو integration by parts سے اس کو solve کریں گے کیونکہ یہاں پہ دو function کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں ان کو ہم لوگ solve کریں گے integration by parts سے two کو one سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا two over pi اس کو integration by parts سے solve کریں گے تو کیا ہو جائے گا first function کو چھوڑ کے second function کی integration ٹھیک ہے minus integration derivative of first function first function کا کیا لیتے ہیں derivative لیتے ہیں اور second function کی کیا لیتے ہیں integration لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا n اور یہاں پہ کیا لے کے دیں گے یہ dx ٹھیک ہے تو limit اس کی کتنی ہے یہاں پہ pi سے لے کر zero تک اب یہ والا جو two over pi ہے یہ اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا minus cause nx over n کو اگر one سے multiply کریں تو یہی والا function آ جائے تو minus cause nx over n اب دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ integration دی ہوئی ہے جب cause کو integrate کریں گے تو کس میں change ہوگا cause کی integration کیا ہوتی ہے cause x کی integration کیا ہوتی ہے sine x ہوتی ہے ٹھیک ہے جب cause کو integrate کریں گے اس کے one کے ساتھ multiply کریں گے یہی والا function ہو جائے گا integrate کریں گے تو sine میں change ہوگا limit اگر pi دی ہوئی ہے اور zero دی ہوئی ہے تو sine pi بھی کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اور sine zero بھی کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو یہ والا سارا function تو کس کے equal ہو جائے گا zero کے equal ہو جائے گا just ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے اس میں limit port کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ تو سارا zero ہو جائے گا کیونکہ اس کو integrate کریں گے تو cause کا function sine میں change ہوگا sine میں limit pi سے لے کر zero دی ہوئی ہے sine pi zero ہوتا ہے sine zero بھی کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اب یہ minus میں بہر شفٹ کر دیا two over n pi یہ بھی بہر شفٹ کر دیا اس پہ میں upper limit اور lower limit لگا رہا ہوں x کی جگہ پہ اب جب upper limit port کریں گے تو cause n pi minus x کی جگہ پہ lower limit port کریں گے تو zero cause n zero ٹھیک ہے یہ result آ جائے گا اس طرح سے تو یہ pi سے pi cancel اٹھ کر دو یہ تو خود zero ہو جائے گا کیونکہ zero کو جب اس سے multiply کریں گے سارا zero ٹھیک ہے تو ہمارے پاس result آ جائے گا minus two over n اور cause n pi کیا ہوتا ہے minus one کی power n کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا b n ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا b n یا اس کو مزید simplify کریں تو آپ لوگ ایسے بھی لے سکتے ہیں two over n اس منس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں منس one اور یہ منس one کی power n تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں two over n منس one کی power n پلاس one کیونکہ multiply کرتے ہوئے base ایک جائزے تو power add ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا b n کتنا آیا two over n منس one کی power n پلاس one اب a nut an اور b n کا جو ہم لوگ نے result find out کیا اس کو ہم لوگ equation steric report کر کے ہم لوگ fourier series کا formula جو کہ ہم لوگ fourier series find out کرنا چاہتے تھے وہ نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس b n آگے یہاں پہ اس کو رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ result یاد رہے بعد میں اس کو کو put کریں گے ہم لوگ جائزے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا result two over n منس one کی power n پلاس one ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے cause nx plus bn کا result کی طرح آیا two over n منس one کی power n پلاس one ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ function کیا دیا ہوا ہے sine nx کا دیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ zero ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ بھی کیا ہو جائے گا zero ہو گیا plus two over n منس one کی power n پلاس one اور یہ کیا آ جائے گا sine nx ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بھی zero ہو گیا یہ بھی zero ہو گیا جسٹ یہ والا result آ جائے گا تو اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں infinity سے لے کر one تک ٹھیک ہے منس one کی power n پلاس one اور یہ کیا ہے two over n sine n x یہ فینلی ہمارے پاس Fourier series کا یہ والا result آ جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں Fourier series find out کرتے ہیں Fourier series کے لئے ہمیں کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے Fourier coefficient کی ضرورت ہوتی ہے a0 an or bn نکال کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو Fourier series کے فارمولے میں put کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی ہم لوگ اس کی بکیہ example کو solve کریں گے اگر کوئی بھی اس جو example بنی کروائی آپ لوگ konfusion ہے ٹھیک ہے کوئی step سمع نہیں آرہا تو کمنٹس کر کے لازمی بتا دیا کریں اللہ حافظ